اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العلمین وصلاة والسلام علیہ عشرف الانبیاء والموسلین وعلالطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی في کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق وواسق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم قالا فحبت منها فما يكون لك ان تتکبرا فيها فخرج انك من الصاغرین صدق اللہ العلی العظیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک تعالی کا شکر ہے کہ اس نے یہ توفیق دفرمای کہ آج کی چوتھی آیت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا جو سورہ مبارک عارف کی آیت نمبر تیرہ ہے جس کا ترجمہ محمد حسین نجفی صاحب نے یہ کیا کہ اشارت ہوا تو پھر تو یہاں سے نیچے اتر جا کیونکہ تجھے یہ حق نہیں ہے کہ تو یہاں رہ کرتا کبو وغرو کرے بس یہاں سے نکل جا یقیناً تو زلیلوں میں سے ہے اللہ مزیشان جوادی نے یہ ترجمہ کیا فرمایا تو یہاں سے اتر جا تجھے حق نہیں کہ تو یہاں غروف سے کام لے نکل جا کہ تو زلیل لوگوں میں سے ہے تفسیر صافی میں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص توازے کرتا ہے خدا اس کو بلند کرتا ہے اور جو شخص تکبر کرتا ہے خدا اس کو پست کرتا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا تکبر الہات کا پہلا زینہ ہے یہ تفسیر انوار نجف میں لکھا ہے صفحہ چودہ پہ آپ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر قوم کے بترین انسانوں میں تکبر ہوا کرتا ہے کبر اللہ کی غدا ہے اور جو شخص تکبر کرتا ہے وہ اللہ کی غدا میں ہاتھ ڈالتا ہے خدا اس کو زلیل کرتا ہے اور روایت میں ہے کہ خدا اس کو عمد مو جہنم میں ڈالے گا آپ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جہنم میں ایک وادی کا نام سقر ہے جو صرف متکبرین کے لئے ہے یہ تفسیر انوار نجف میں بھی لکھا ہے صفحہ چودہ پر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا جس کے دل میں ایک مسقال برابر بھی تکبر ہوگا وہ ہر جنت میں داخل نہیں ہوگا اللہ مطانوی نے لکھائے کہ علماء اخلاق نے نتیجہ نکالہ کے تکبر خدا سے دور کر دیتا ہے اور توازہ خدا سے قریب کرتی ہے ذکر خدا کے سلسلے میں الحمدللہ کچھ عرض کیا جائے چکا ہے حقیقت ذکر کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا بحر الانوار کے جلدہ تر صفحہ پچپن پر لکھا ہے کہ یاد خدا کی دو قسم ہے ایک مسئبت کے وقت یاد خدا یہ سب سے بہترین ذکر اور عبادت ہے اور اس سے بہتر ذکر حرام کے مرتقب ہوتے وقت کہ وہ ذکر تمہیں حرام سے روک دے توریت میں آیا ہے اے محسیٰ علیہ السلام تنہائی خوشی کے وقت مجھے یاد کرو کسی کام کا ارادہ کرتے وقت فیصلہ کرتے وقت کسی چیز کو تقسیم کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بحر الانوار کی جلد ستتر صفحہ ستیہتر پر لکھا ہے کہ جب کسی کام کا ارادہ کرو کسی کے امور کا فیصلہ کرو کسی چیز کو تقسیم کرتے وہ خدا کو یاد کرو ذکر خدا کے آثار کیا ہیں اس سلحے میں بہترین ذکر جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے مولا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بحر الانوار کے جلد 93 صفحہ 160 پر لکھا ہے کہ جو شخص اپنے دل کو خدا کی یاد سے منور کرے گا اس کے کام چاہے ظاہری ہوں یا باطنی نیک ہو جاتے ہیں اور دل کا زندہ ہونا اسی سے پتہ چلتا ہے یہ ذکر خدا دلوں کو زندگی عطا فرماتا ہے یہ بحر الانوار کے جلدی 90 صفحہ 150 پر لکھا ہے مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ذکر خدا سے قلب کو زندگی ملتی ہے اور گناہوں کا ختمہ ہوتا ہے ذکر خدا سے بحر الانوار کے جلدی 13 صفحہ 347 مولا علیہ السلام کا یہ فرمان لکھا ہے کہ خدا کو زیادہ یاد کرو گے تو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے غرض ذکر خدا جو ہے وہ گناہوں کو دھو ڈالتا ہے انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے و آخر و دعوانان الحمدللہ رب العالمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ